السلام علیکم میں رضا حجویری گنج بکشے فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کاملارا رحمہ آج ہم آپ کو ایک سادھو کا واقعہ سناتے ہیں ویسے بھی حدیث پاک ہے کہ علم مومن کی گمشدہ مراس ہے جہاں سے ملے لے لو ایک سادھو روزانہ شنان کرنے کے غرض سے گنگا جایا کرتا تھا کیونکہ ہندووں کا عقید ہے کہ گنگا شنان کرنے سے پاپ یعنی گناہ ختم ہو جاتے ہیں یا دھل جاتے ہیں وہ سادھو شنان کرنے کے غرض سے جب گنگا میں گوتا لگاتا تو ایک بچھو ڈوب رہا ہوتا تھا ڈوبتے ہوئے بچھو کو بچانے کے لیے سادھو اسے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر ہاتھوں پر اٹھا کر کنارے چھوڑ دیتا اور بچھو اسے ہاتھوں پر جب اٹھا کر لے کے جا رہا تھا تو بچھو اسے ہمیشہ ڈنگ مار دیتا اس بات کو تین دن ہو گئے کہ روزانہ سادھو شنان کرنے کے غرض سے گنگا میں گوتا لگاتا تو بچھو ڈوب رہا ہوتا تھا اور بچھو کو نکال کے وہ کنارے لگا دیتا اور بچھو ہمیشہ اسے اپنے ہاتھوں پر ڈنگ مار دیتا اس بات کو مسلسل تین دن سے ایک شخص دیکھ رہا تھا چوتھے دن جب بچھو کو نکالا تو بچھو نے نکلتے ہوئے حسب معمول سادھو کے ہاتھ پر ڈنگ مار دی لیکن سادھو نے اسے باحفاظت کنارے پر چھوڑ دی وہ شخص جو مسلسل تین دن سے یہ واقعہ دیکھ رہا تھا کہ سادھو روزانہ ڈوبتے ہوئے بچھو کو نکال لیتا ہے اور بچھو روزانہ اسے ڈنگ مار دیتا ہے اس شخص نے سادھو کو کہا خلیف نہیں ہوتی میں مسلسل تین دن سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ شنان کرنے کے غرض سے گنگا میں گوتا لگاتے ہیں اور ایک بچھو کو نکال کر کنارے پر رکھ دیتے ہیں اور وہ بچھو ہمیشہ آپ کو جب نکال کے باہر رکھتے تو ہمیشہ آپ کو ڈنگ مار دیتا ہے آپ اسے اس کے حال پر کیوں نہیں چھوڑ دیتے یا اسے مار کیوں نہیں دیتے تو سادھو نے اس شخص کی بات سننے کے بعد کمال رہداری اور انسانیت کی بات کہی اس نے کہا جو ہماری زندگی کے لئے بہترین نمونہ ہے اس نے کہا کہ ڈنگ مارنا بچھو کا دھرم ہے اور خیال کرنا اور حفاظت اور تحفظ فرام کرنا سادھو کا دھرم ہے جب بچھو بچھو ہو کے اپنا دھرم نہیں چھوڑتا تو میں سادھو سادھو ہو کے اپنا دھرم کیسے چھوڑتا حضرات یہ واقعہ ہماری زندگی کے کئی معاملات سے جڑتا ہے اگر ہم انسانیت کا کوئی کام کر رہے ہیں تو یہ ہمارا کام ہے کہ انسان ہونے کے ناتے ہمیں انسانیت دکھانی چاہیے اگر کوئی برا ہے تو یہ اس کا اپنا عمل ہے ہمیں ہمیشہ اپنے عمل پر گور کرنا چاہیے تصوف کی ابتداء بھی اسی بات سے ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے عامال افعال پر نظر رکھنی چاہیے اور اس کو استقامت سے ادا کرنا چاہیے اگریزی میں ایک محاورہ ہے یعنی جو جس طرح کا ہوتا ہے وہ اسی طرح کے ساتھ اڑتا ہے یعنی اگر آپ انسان ہیں تو آپ کو بھی انسان ملیں گے اور آپ کے اندر اگر کوئی اور صفت پائی جاتی ہے تو پھر آپ کو بھی ان جیسے لوگوں کا سامنا کرنا پڑے گا جن کے اندر کچھ اور صفتیں پائی جائیں